اسلام علیکم یہ پی سی بھی ہمیں آئی ہے گوجرہ سے بھیجی ہے آسر بھائی نہیں ہمیں تو اسے کھول کے دیکھتے ہیں آپ کے اس میں کیا مسئلہ ہے اور کمپریسر جو ہے وہ کس یہ تھوڑا سا چلتا ہے آف ہو جاتا ہے تو اس میں کیا ریزن ہے کیا مسئلہ اس میں تو اب میں اسے لیتا ہوں کھول جی تو یہ ہائر کی ہے کمپریسر چل کے وہ کہتے ہیں بند ہو جاتا ہے تو اسے کھول کے آپ دیکھتے ہیں سارا یہ قبر اتارتے ہیں اس پر یہ وقت تو یہ ہم نے اس کا قبر کھول لیا ہے تو اب اس کے یہ وقت چیزیں ساری باہر نکالتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس میں کمپریسر جو اس کا بند ہوتا ہے یہ کس وجہ سے ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے تو کئی وجہ ہو جاتی اس کی کمپریسر کی چل کے بند ہونے کی اور ایرر بھی یہ نہیں دیتی کمپریسر چلتا ہے بند پھر سٹارڈ ہو جاتا ہے پھر بند یہ سنسلہ اس میں تو اب ہم اس کو لیتے ہیں نکال جی اصل یہ جو وجہ ہوتی ہے یہ اس کی وجہ نہیں ہوتی ہے یہ پی سی بی کی وجہ نہیں ہے یہ بند ہوتا ہے چلتا ہے بار بار اس میں بھی فارڈ یہ آ جاتا ہے اس میں آئی جی بیٹی کا مسئلہ لیکن اس میں پہلے اس کو چیک کرتے ہیں اس میں جو اس کا سرکٹ ہوتا ہے یہ کپیسٹر چیک کر رہتے ہیں یہ والے اکثر اس کیس میں یہ جو کپیسٹر ہوتے ہیں یہ ویک بھی ہو جاتے ہیں یہ والے یہ کپیسٹر ہونے کی وجہ سے یہ والے تب بھی یہ مسئلہ اس میں آ جاتا ہے اگر یہاں پہ پندرہ اور یہ جو بولٹی پانچ مانے ہیں اگر وہ کسی وجہ سے ڈراپنگ ہو پندرہ پانچ کی تب بھی یہ مسئلہ آ جاتا ہے تو اس کی یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ پین لگی ہوتی ہے یہ تو اس پہ جہاں پہ جو کنیکٹر یہ والا ہوتا ہے یہ لکھا ہوتا یہ دیکھیں آپ لکھا ہوتا ہے یہاں پہ اس پہ پانچ اور پندرہ مولٹیج سینٹر جو ہوتی اس کی گراؤنڈ ہوتی ہے پانچ اور پندرہ یہاں پہ آتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اس کے یہ وولٹیج اور اس کے کپیسٹر چیک کریں گے کہ پہلے اس کو کپیسٹروں کو ہم کرتے ہیں چارج یہ اتار لیتے ہیں اتار کے کپیسٹروں کو الگ سے باہر سے بولٹیج الگ دے دیتے ہم کیونکہ اگر یہاں سے بولٹیج دیں گے تو اس کو پورا سرکر لگانا پڑے گا تو ہم اکیلا ہی یہاں پہ اس کو بولٹیج دے دیتے ہیں اس کو کیلے تو یوں ہی یہ کیلے بولٹیج دیں گے ہم دیکھ کے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں اگر کوئی مسئلہ ایسا ہوا تو یہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کپیسٹروں میں مسئلہ ہے یا کسی اور چیز میں مسئلہ ہے اس کے سب سے پہلے اس کی ایسا پی ایس سپلائی اور اس کے کپیسٹر جو چیز ہے یہ چیک کرنے والی اس کنڈیشن میں ہوتی ہے تو باقی جب ہم ایسا جو سسٹم جو بھی آپ کے پاس فالٹ آتا ہے جو مسئلہ آتا ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں کیا مسئلہ ہے کس وجہ سے یہ آپ پہلے آپ کو یہ پتہ ہو تو آپ اس کا کام جو ہے کسی بھی چیز کا آپ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں تو یہ اس کے کپیسٹر پہلے یہ اگر میٹر سے چیک کریں گے بعض اوقات یہ سنسلہ ہوتا ہے کہ کبھی کئی دفعہ ایسا ہوا کہ میٹر سے ہم چیک کرتے ہیں تو اس کے جو میکرو فیرڈ ہیں وہ ہمیں پورے ملتے ہیں اس کے میکرو فیرڈ پورے ملتے ہیں لیکن کپیسٹر چارج نہیں ہوتے تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے اس کو یہ دیکھیں چارجنگ پہ لگاتا ہوں میں اس کو کرتا ہوں تو یہ لائٹ ہماری روشن ہو گئی ہے اور یہاں پہ یہ لائٹ ہے یہ بھی لائٹ جو ہے یہ ہماری چل پڑی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ایسا سپلائیس کی ٹھیک کا رلے بھی آن ہو گئی ہے تو اب ہم یہ کپیسٹر اس کا چارج کریں گے اس کو دو طریقے سے چارج ہو سکتا ہے چیک ہو سکتا ہے ایک ہم لگا رہنے دیں گے سپورٹ نہیں کریں گے پہلے تو یہ دیکھیں آپ اس میں دیکھتا ہوں میں یہ دیکھیں ایسے یہ دیکھیں میں نے اس کو دیا تو یہ ایسے اور اب اس کو میں ایک ہیسے نکال کے فوراں ڈس شارج کروں گا تو یہ دیکھیں یہ ہمارا جو کپیسٹر ہے یہ ٹھیک ہیں یہ کپیسٹر ہمارے ٹھیک ہیں کپیسٹروں میں مسئلہ نہیں ہے تو اب اگلا جو اس کا ہے مسئلہ وہ ہم چیک کریں گے اس کی ایس ایم پی ایس سپلائی چیک کریں گے جیسے لیڈے ہم نکال دیتے ہیں اس کی تو اوپر کے دوبارہ پھر لگانے پڑے گی یہاں پہ ہم وولٹیج چیک کریں گے اس پہ تو یہاں پہ وولٹیج جو پھر لگائیں گے اس کو وولٹیج دیں گا میں تو دوبارہ اس کے جو وولٹیج ہیں وہ ابھی آپ کو میٹر سے رکھ کے چیک کرواتا ہوں کہ وہ پانچ اور پندرہ وولٹیج ہیں جو اس کے ہیں وہ پراپرا ہمارے آر ایڈی بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے یہ چیک کریں گے بعض اوقات یہ وولٹیج کمزور ہوں کہیں تیرہ وولٹیج بن رہے ہوں چودہ بان رہے کبھی کم بن رہے ہوں تو اس کی اب میں سیریس میں لگاؤں گا تو اس پہ وولٹیج تھوٹے سے پندرہ کم ہوگی اس کی ریشو کے ساتھ سے تو میٹر کو میں لگاؤں گا جی بیس وولٹیج پہ آپ کے سامنے یہ پڑا ہے میٹر آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو اس کو جو ہی میں لگاتا ہوں تو لگا کے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ وولٹیج ہمیں پورے مر رہے ہیں یا نہیں مر رہے یا دس مر رہے یا آٹھ مر رہے ایسا بھی ہوتا ہے کبھی تو اس کے بعد باقی جو بھی ہے باقی سنسا باگ میں تو اس میں یہ دیکھیں کہ یہاں پہ وولٹیج اب اس کے یہاں پہ مجھے پندرہ وولٹیج اور پانچ وولٹیج یہاں پہ پندرہ تو یہ دیکھیں وولٹیج میرے سیریز میں ہے تو ٹھیک ہے وولٹیج اور پانچ وولٹیج ہمیں یہاں پہ بھی پورے مر رہے ہیں لیکن اب اس کا ایسے چیکنگ نہیں ہوگی اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ جب یہ وولٹیج جو پندرہ ہے لیکن پندرہ وولٹیج میری کافی ویڈیو پڑھی ہیں اکثر یہ جو مسئلے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو اس کو اب چیک ہم کریں گے ڈی ایسو سے چیک کریں گے اس پہ تاکہ پندرہ وولٹی جو ہمارے ہیں ڈی سی اوپے صحیح مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے ہیں اب اس کو چیک کریں گے تو اس کے لیے ہم ڈی ایسو کو یہ لیتے ہیں آن کرتے ہیں یہاں پہ ڈی ایسو تو ڈی ایسو کو آن کر کے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ ہماری جو پندرہ وولٹی ہیں وہ سپلائی جو ہے وہ اکی ہے یا نہیں ہے تو اس کے لیے میں اس کو ساتھ لگا لیتا ہوں اس کے کیونکہ ویسے ہمیں یہ سپلائی جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ نہیں چیکنگ مشکل ہوگی ذرا تو میں اس کی پراب لے لی میں نے اس کے تو اس کو اب لگا کے ہم دیکھ لیتے ہیں تو اب ڈی ایسو بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ اور اس کی وولٹیج بھی یہ میں لگاتا ہوں ادھر تو ادھر ہمارے جو پندرہ اور پانچ دونوں چیک کریں گے کہ وہ صحیح ہیں اگر نہیں ہیں لیکن جب یہ میٹر جو ہوتا یہ ہمیں صحیح بتاتا رہتا یہ نہیں بتاتا کہ وولٹیج میں کوئی مسئلہ ہے یا کمی پیشی ہے مسئلہ وولٹیج جو ہے صحیح نہیں ہے لیکن اس لیے ہمیں صحیح بتانے ہوتے ہیں اب یہاں پہ میں چیک کرتا ہوں اس کو گھتا ہوں آٹو یہ دیکھیں آپ جو میں نے آٹو کر دی اس طرف آج ہے ایسے ذرا ڈبل بھیو لے لیں آپ اس طرف آگا ہے کیمرہ کیمرہ کو یہاں بڑھتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں ادھر پندرہ وولٹیج جو ہے وہ دیکھیں کتنی ویرییشن ہے پندرہ وہٹیج میں آپ نظر آپ کو آ رہی ہوگی یہ پندرہ ووٹی억 میں بہت زیادہ ویرییشن ہے اور اب پانچ چیک کر لیتے ہیں پانچ بنچ میں یہاں پہ ہمیں جو ہے یہ ہمیں کچھ تھوڑی کم ہے لیکن ٹھیک مر رہی ہے لیکن پندرہ میں جو ہے یہ دیکھیں بہت زیادہ ہی یہ دیکھیں ویریشن ہے اس لیے یہ اس میں مسئلہ آ گیا ہے پندرہ وولٹیج میں تو ایسے کیمرہ آف نہیں کرنا اپنے کیمرہ آف نہیں کرنا کاؤنڈ کیمرے میں دیکھنا سب کچھ ہم نے تو یہ دیکھیں اس کو اب ڈسچارج کریں گے تو جو ہی ڈسچارج کریں گے تو ہمیں یہ دیکھیں ڈسچارج ہم نے کر لیا اب اس میں کوئی نہ کوئی چیز اس کی جو ہے کپیسٹر بغیرہ جو ہے یہ کوئی خراب ہے اس میں تو کپیسٹر بزار پھولا تو نہیں ہوا ہوا تو اکثر یہ مسئلہ جو آتے ہیں کپیسٹر پھولنے کی وجہ سے آتے ہیں تو اس میں یہ جو یہ دیکھیں دکھائیں 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 یہ دیکھیں در کام ہوا ہوا سارا یہ دیکھیں یہ پاس کر رہے ہیں در آپ پاس کریں پاس کریں پاس کریں یہ دیکھیں پھول پاس کریں یہاں پہ تو یہ دیکھیں یہ وہی کام ہوا جو اس کا ہمیں مسئلہ ساتھ ہے یہ کوئی مسئلہ ہے یہ دیکھیں تپیسٹر کی یہاں پہ یہ ایک لیگ جو ہے یہ دیکھیں جو ہے یہ نیکٹیب والی یہ دیکھیں آپ ساری پازٹیب والی جو پازٹیب ہوتی ہے در اس میں پندرہ والٹوں یہ ٹوٹی ہوئی ہے یہ دیکھ سکتی ہیں آپ یہ ٹوٹی ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے یہ مسئلہ آ رہا ہے کیونکہ اس میں ویریشن ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہے باکہ سارے ٹھیک ہیں تو یہ ہم چینج کرنا ہمیں پڑے گا یہ والا کبیسٹ چینج کرتے ہیں یا اپنے اگر اگر آ رہا ہوگا یہ تو اس کو پاس کر کے فلزومی کر کے دکھائیں یہ کمپریہ سور اس کی وجہ سے بار بار باندھو ہرہا ہے یہ دیکھیں کہ یہاں پہ بھی ہمیں ڈی ایس نے بتایا کہ صحیح نہیں ہے اس میں آ رہی ہے تو ہم نے اسی لیے چیک کیا یہ ایسے فالٹ ہوتے ہیں ایسے مسئلے ہوتے ہیں کیونکہ ڈی ایس کو بغیر آپ حل نہیں کر سکتے تو یہ دیکھ رہے ہیں ہمیں اب ڈی ایس نے بتایا تو ہم نے ڈھونڈا تو مل گیا ہمیں تو اب میں اس کو چینج کر کے آپ کو دکھاتا ہوں تو اب یہ جو ہے پیسٹر یہ ہمارا پہلا ươngہ لگا ہوا تو سینِ ویلیو اس کی ویلیو تیмерا دکھاتا ہے۔ تو دکھا دے یہ دیخیں یہ سیم ویلیو کا ہوتا ہے۔ تو اب یہ لگا رہا ہوں میں اسے لگا کہ اس کو چٹ کرتے ہیں تو یہ سیم باڈی کا ہمیں مل گیا وہ بھی ہم یہ اب لگا دیں گے وہ بڑی بارڈے یہ دیکھیں اب اس کے ویلیو لکھا ہوا چاہتا ہے۔ یہ اس کے آپ کو لکھا رہا رہا ہوگا کیامرے میں دیکھیں یہ اور یہ جو پہلا والا ہے یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں اب سیم اس کی باڈی والا مل گیا ہے تو ہم یہ ہی لگا دینا یہ دکھتا ہی اب یہ لگاتے ہیں ہم اس کو لگا کے ابھی دکھاتا ہوں تو اب اسے ہم دیتے ہیں جی کار جی یہ لگا دی ہے ہم نے یہ لگا دی ہے اب اس کو کرتے ہیں چیک تو اب اس کا مینہ مکمل یہ چیزیں ساری اس میں لگا لی ہیں لگا کے یہ دیکھیں کمیونیٹیشن جی اس کا ری ایکٹر موٹر کمپریسر اور یہ انڈور کی پیسی بھی لگا ہے تو اب اسے کرتے ہیں ہم پلاگ ان کرتا ہوں پلاگ ان کرتے ہیں آن کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ اب کیا کر رہی ہے جی میں نے پلاگ ان کر دیا جی تو اب یہ دیکھیں کہ یہ میں نے آن کر دیا سیٹ تیمبریٹرز کا سولہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا جی سکرین پر تو اب یہ اس کی یہ دیکھیں دونوں لائٹیں جو ہیں یہ مسلسل یہ چار رہی ہیں تو ابھی اس کا کمپریسر آن ہوں گا یہ اس کی موٹر وغیرہ سب کچھ لگا دیا آن ہوتا ہے تو ابھی آپ کو یہ سارا اب میں دیکھ کرتا ہوں جی تو اس میں یہ دیکھیں کہ جب ہی ہم نے لگا دیا ہے تو یہ موٹر اس کی جو ہے یہ دیکھیں آن ہو چکی ہے جی انڈور کی اور یہ لائٹ جو ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ بلنگ کر رہی ہے جی اور ایک بھائی نے کمنٹس کیا تھا بھائی کسی کو آپ ریڈ لائٹ والی لگاتے ہیں ہیں تو کسی کو گرین لائٹ والی لگاتے ہیں لیڈی والی اینڈور پیچ بھی اس میں کیا فرق ہے بھائی اس میں یہ فرق ہوتا ہے کہ جو وائٹ والی ہوتی ہے جو گرین جو ریڈ تو یہ ریڈ ہے ریڈ میں آپ دیکھیں گے تو یہ جو بورڈ ہوتا ہے اس کا یہ اندر سے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ وائٹ کلر کا ہے جو صرف اور صرف یہ ریڈ والی جو ہے یہ وائٹ کلر کو استعمال ہوتی ہے اس میں کمیونکیشن کرتی ہے لیکن جس میں یہ جو لائٹ جہاں پہ آپ نے دیکھا یہ وائٹ ہے یہ اس طرح کا گرین اگر ہو بورڈ ہو تو اس میں ہوتا کیا ہے اس میں یہ گرین الیڈی والی ہم لگاتے ہیں یہ فرق صرف ہوتا ہے جی اور دوسرا کمنٹ سا کے آپ نے یہ بتائیں کہ اس میں جو یہ جو وائٹ والا بورڈ ہے یا یہ گرین والا بورڈ ہے اس کے جو یہ میڈیول بورڈ اس کا میڈیول بورڈ ہے یہ والا اس میں کیا فرق ہے اس میں یہ جو چھوٹا بورڈ لگا ہوتا ہے جسے آپ پرام روٹین میں کہتے ہیں آئی پی ایم والا اس میں بھائی کوئی فرق نہیں ہوتا ہے یہ دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے صرف اور صرف یہ فرق ہوتا ہے کہ یہ ڈیٹا ان کا ہو دو کا ہو ایک کا ہو یہ فرق ضرور آتا ہے لیکن اس میں اس میں کوئی فرق نہیں آتا یہ چیزیں آپ نے پوچھی تو میں نے یہ بتا دی تو اب یہ آن ہوتی ہے تو آپ کو بھی میں دکھاتا ہوں اس کا تو آن ہو لینے دیں اس کو اور اس کا یہ ایک اور سوال تھا وہ مجھے یاد آگیا انہوں نے پوچھا تھا یہ کہ یہ جو الیڈی اس کی یہ لگی ہوئی ہے اس میں تو یہ بھائی بلنگ نہیں کرتی یہ آل ٹائم جو ہے اگر صحیح بورڈ ہو آپ کا تو یہ بھی آن رہتی ہے اور یہ تو رہنی ہے یہ جو ادھر لگی ہوئی ہے یہ آپ کو پیسٹر وائی نظر آ رہی ہے تو یہ بھی اس کی مسلسل ہی آن رہتی ہے جی اس میں بھی بلنگ نہیں آتا تو یہ چاند ایک چیزیں ہوتی ہیں جو میں نے آپ کو پوچھا تھا آپ کو میں نے آپ کو بتا دی اگر کسی نے ٹریننگ لینی ہو تو یہ نمبر میرا آپ کے سامنے ہوتا ہے تو آپ ٹریننگ کے لیے ہما سر آپ تک کر سکتے ہیں جی یہ نمبر ہے میرا تو یہ ابھی آن ہو جاتی ہے تو کچھ ٹائم اس میں لگے گا آن ہوتے ہوئے اتنا زیادہ نہیں تھو کچھ ٹائم لگتا ہے یہ تو یہ کمپریسر ہمارا آن ہو چکا ہے جی یہ دیکھ سکتے ہیں اب اور یہ آرڈور کی موٹر اس کی ہے یہ بھی آن ہو گئی ہے یہ انڈور کی موٹر پہلے آن تھی یہ اور یہ کمپریسر جو ہے یہ ہمارا آن ہو چکا ہے جی اور جب یہ آپ اسی بھی کھولتے ہیں اس کی یہ جو ضروری ہوتی ہے اس کا یہ یو وی وی یہ لگی ہوئی ہے جو وائرن لگی ہوئی ہیں یہ دوبارہ صحیح لگائیں تاکہ آپ کا جو ریزلٹ ہے وہ ٹھیک آئے بعد اوقات یہ چکر سیدھے ہو جاتے ہیں یہ اس کے آر پی ایم جو ہے سیدھے ہو جاتے ہیں کمپریسر کے لیکن کبھی کبھی یہ یو وی وی غلط ہونے کے وجہ سے بھی یہ مسئلے اس میں آ جاتے ہیں تو شکریہ جی ویڈیو دیکھنے کا آپ کا اس کے ساتھ ہی جی خدا حافظ موسیقی موسیقی